بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیارنساری دوستو آج میں بہت زبردست شربت لے کر رہا ہوں پودینے اور لیمن کا جو افتاری میں بہت زیادہ آپ کو مزہ دینے والا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہے تو چلیے کچھن میں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیدے چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے پودینہ لیمن اور دوسرے بسالے جو اس ریسپی میں یوز کریں گے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلینڈر کو ہم نے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پودینہ پودینے کی دو گچھی ہیں اور یہ ان کے اپنے پتے اتار لی ہیں اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے دھولیا ہے اسے آپ کنڈی میں بھی بنا سکتے ہیں اور بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں آپشنیں آپ کے پاس ہیں تو اس سے بلینڈ کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تقریباً ہاف کپ اور اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں جن دوستوں نے چینلے کو سبسکرائب کیا اور سب کا بہت پہ شکریہ اور جو دوست چینلے پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹر چینلے کو سبسکرائب کر لیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں یہاں اس کے در پانی لازمی ہوگا ورنہ یہ بلینڈ اچھے ترکی سے نہیں ہوتی بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے اور اب ہم اس کا چھیرہ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی کو رکھ دیا ہے ہم نے گیس کے اوپر اور اس کے اندر ڈال لیں گے ایک کپ پانی پانی جیسے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے اندر ڈال لیں گے ہم پڑا ایک کپ چینی کا اور اس کو پکائیں گے جب تک یہ ہماری چاشنی تیار نہیں ہو جاتی الحمدللہ ہماری چاشنی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے وہ جو ہم نے بلینڈ کیا ہوا تھا یہ دیکھئے تھوڑا سی گاڑی ہو چکی ہے چیزی تھی اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً چار منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے اس طرح سے چار منٹ یہاں گزر چکی ہے تو اب ہم اس پر ڈال لیں گے ایک چھتہ ہی چمچ کالا نمک اور ایک چھتہ ہی چمچ ہی ڈالیں گے اس میں زیرا آرڈر جس کو میں نے تب اے بھون لیا تھا اور اب ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی درے کے لیے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تو یہاں تقریباً چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کلر یہ اپشنل ہے اگر آپ کو کلر نہیں پسند تو آپ مطلعہ لیے گا مجھے کلر فر چیزیں پسند ہوتی ہیں اس لیے میں کلر کا استعمال کروں گا ایسے یہ بچے بھی پسند کر لیں گے یہ افتاری ڈرنک بہت ہی کمال کا بہت ہی مزہار بنتا ہے اس میں پدینے اور لیمنٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے تو یہاں ہم اس میں ڈالیں گے لیمنٹ جوز ایک سے دو لیمنٹ کا اور یہاں ہم اس کو زیادہ نہیں پکانا یہ اب ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس کو ایک برتن میں ڈال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً دیر چمچ ڈال دیا ہے کلاس میں اور ڈالیں گے بڑف اور ڈالیں گے اس میں پانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کلر فل رہا ہے اسے بچے بھی بہت پسند کریں گے بڑے بھی پسند کریں گے یہ بہت ریفریشنگ ہے افتاری میں اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے آپ اس ریسپی کو رمضان میں زور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب فیار سارے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ